اترا گھنڈ کے بہوچرچت انکیتہ بھنڈاری ہتیاکانڈ میں ایک کے بعد ایک نئے خلاصے ہوتے جا رہے ہیں اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے سائیٹی کو بڑی کامیابی ملی ہے سائیٹی کو کئی انی سبوت اور گواہوں کا پتا چلا ہے جس کے آدھار پر اب سائیٹی جلد ہی چارشیٹ تیار کر کوٹ میں داخل کرے گی لیکن اس کڑی میں آج ہم آپ کو اس ریپورٹ میں ایک نیا خلاصہ بتا رہے ہیں جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دراصل معاملہ یہ ہے کہ ریسیپشنسٹ انکیتہ بھنڈاری ہتیاکانڈ کا چشمدید گواہ سامنے آ گیا ہے جس نے ایک کے بعد ایک کئی سنسنی خیز خلاصے کیے ہیں اور بڑا سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے جس کے بارے میں اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے چشمدید نے اس رات میں کیا ہوا تھا وہ ساری پول کھول کر سب کے سامنے رکھ دی ہے چشمدید نے بتایا کہ میم یعنی انکیتہ بھنڈاری رو رہی تھی اور انکیت بہت غصے میں تھا وہ کہہ رہا تھا گیسٹ آئے ہوئے ہیں اس نے بتایا میرا بھائی جیسے کمرے میں آیا تو میم یعنی انکیتہ بھنڈاری فون پر چلا رہی تھی میری ہیلپ کرو میری ہیلپ کرو ویسے روز جب میں آتا تھا تو انکیت سر بھیٹنے کے لیے کہتے تھے لیکن اس دن کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا مجھے کوئی صحیح نہیں لگا بھنڈاری کو کمرے سے باہر نکالا اور سورپ کی بائی پر بیٹھایا اس دوران انکیتہ بھنڈاری رو رہی تھی یہاں پر چشمدید نے میم شبد کا استعمال کیا ہے ہر جگے میں آپ کو جس کا تس اس کا جو بیان ہے چشمدید کا وہ بتا رہا ہوں سبھی لوگ رات ساڑھے آٹھ بجے ریزورٹ سے نکلے اس کے بعد میم کا فون نہیں لگا ہم لوگوں نے کافی کوششیں کی انکیتہ ہتیا کانڈ کے بعد ایسائی ٹی کی ٹیم نے چھیلہ شکتی نہر میں گرے پلکی تارے کے موبائل فون کو کھوجنے کے لیے ہائی ٹیکنیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اس دوران سنسر تکنیک کا استعمال کر نہر میں گرے موبائل کی لوکیشن کھوجی گئی انکیتہ بھنڈاری ہتیا کانڈ میں ایسائی ٹی کی ٹیم ثبوتوں کو چن چن کرنا صرف جھٹانے میں لگی ہے بلکہ آدھونکہ طور طریقوں کا استعمال کر ساکشوں کو پکا کیا جارہا کیونکہ کورٹ میں اس معاملے کو رکھنا بہت بڑی چنوٹی رہتی ہم نے دیکھا ہے تمام ہائی پروفائل معاملوں میں ثبوت جو ہوتے ہیں وہ بہت ماتپون ہوتے ہیں چشمدید گواہ جو ہوتے ہیں وہ بہت ماتپون ہوتے ہیں سارے خلاصے ہوتے ہیں ساری کہانیاں آ جاتی ہیں لیکن کورٹ میں ان چیزوں کو ثبوتوں کے آدھار پر رکھنا یہ ایسائی ٹی کے لیے جانچ ایجنسیوں کے لیے بڑی چنوٹی ہوتی ہے اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہیں اس پورے معاملے میں اور پختہ کر رہی ہیں کہ یہ پختہ ثبوت جو ہیں یہ کورٹ کے سامنے پیش کیے جائے اسائی ٹی نے ہتھیا کانڈ میں سائیبر ایکسپرٹ کی ٹیم کو بھی لگایا ہے جو گھٹنا اسطل پر واردات کے وقت ایکٹیو موبائل آئیڈی کو سکین کر رہی ہے اسائی ٹی یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا واقعی گھٹنا کے وقت موقع پر انکیتہ سمیت چار ہی لوگ تھے شنیوار کو گھٹنا اسطل پر سائیبر ایکسپرٹ کی ٹیم سیل ٹاور آئیڈی سکینر کے ساتھ موقع پر نظر آئی اس دوران ٹیم واردات کے دن ایکٹیو موبائل کی جانکاریاں ٹریس کرتی دکھی تو وہیں دوسری طرف اسائی ٹی نے تینوں آروپی پلکیتار انکیت اور سورپ سے قریب چار سو سوال پوچھے تھے جن کا جواب ٹیم کو مل گیا ہے ساتھی پورے معاملے میں ٹیم نے ایک درجن سے زیادہ گواہوں کو تیار کیا ہے جس میں ابھی تک چار گواہوں کے بیان کورٹ میں درج کرا دیے گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ وی آئی پی گیسٹ جس کے لیے بات چل رہی ہے اب اس کڑی پر بھی پوستاج ہو رہی ہے کیونکہ ریزارٹ میں ایک سپیشل ایریا تھا جس میں آنے والے گیسٹ کو وی آئی پی گیسٹ کہا جاتا تھا پورے معاملے میں ایسائیٹی اب ان گیسٹ سے بھی پوستاج کر رہی ہے جو بیٹے دو مہینوں میں اس ریزارٹ میں رکے تھے ساتھی ایسائیٹی نے ان گیسٹوں سے بھی پوستاج کیے جن کی بکنگ اس ریزارٹ کے ساتھ ہوئی تھی اب نے آپ کو کچھ ریپورٹس میں بتایا کہ دلی کی ایک پارٹی کا بھی نام اس میں آرہا ہے پورے معاملے میں ایسائیٹی بہت تیزی سے کام کر رہی ہے تمام طتیوں کو کور کر رہی ہے اور ایسائیٹی کے سوتروں نے بتایا کہ جلد ہی اس پورے معاملے میں کئی بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے اہم بات ہے کہ طاقت کے پیسے کے نشے میں چور لوگ یہاں پر کس طرح سے اپنے سٹاف کے ساتھ برطاو کر رہے تھے بات بہت اس پشت ہوتی ہے خاص طور پر لڑکیوں کے ساتھ کیا برطاو ہو رہا تھا یہ کہانی بھی چشمدید بیا کر رہے ہیں حالانکہ ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا یہ ستیاں بیسی نہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انکیتہ نے اس چیز کا ویروت کیا تھا انکیتہ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آ رہی تھی یہ جو اس سے کروانا چاہتے تھے وہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور یہی دباؤ ہے جس کی وجہ سے لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئیں کیے انکیتہ پر چلا رہے ہیں دباؤ بنا رہے ہیں انکیتہ ہیلپ کے لیے چلا رہی ہے وہ اس ریزورٹ میں ایک طریقے سے پھس گئی تھی کیا وہ بندگ بنا کر رکھی گئی تھی اس کی کیا استطیاں تھی یہ بھی ساری چیزیں ہیں جو تفتیش کے دائرے میں آئیں گی جانچ کے دائرے میں آئیں گی اس کے بارے میں کئی ساری جانکاریاں چشمدیدوں سے باتچیت کے بعد سامنے آ گئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر راج نیتی بھی گرما رہی ہے کیونکہ معاملہ بی جے پی کے بڑے ہائے پروفائل نیتہ سے جڑا ہوا ہے ان کا بیٹا اس میں انوال دکھائی دی رہا ہے آروپی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انکیتہ بیبسوں کی طرح چیک چلہ رہی تھی اور یہاں پر آروپی جو ہیں اس کے سامنے ناچ رہے تھے ڈانس کر رہے تھے نشہ کر کے اس کے پاس میں جاتے تھے تو یہ آخری جو سمی رہا یہ کتنا ٹراؤما کا سمی رہا ہوگا انکیتہ کے لیے کتنا کٹھن سمی رہا ہوگا یہ بہت ہی ایسا وشح ہے جس کے بارے میں بڑے خلاصے ہونے چاہیے اور آروپیوں کی ایک ایک فائل کھل کر سامنے آنی چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تو ایک انکیتہ کا ماملہ ہے اس ریزورٹ میں کیا انکیتہ کا یہ پہلا ماملہ تھا کیا اسی طریقے سے کسی اور کو پرطاڑک نہیں کیا گیا کیا کچھ اور لوگ یہاں پر تھے یہ وی آئی پی گیس تھا یا وی آئی پی سرویسز کا کھیل کب سے چل رہا تھا کون سے بی آئی پی یہاں پر آتے تھے کیونکہ بی آئی پی ریزورٹ تو تھا ہی ایک بڑے بی آئی پی سے جڑا ہی ہوا ہے نام بی جے پی کے بڑے نیتہ سے جڑا ہوا ہے نام تو نشط طور پر یہ بی آئی پی ریزورٹ تو تھا لیکن اور کون کون سے بی آئی پی آتے تھے کیا وہ راجنیتی سے جڑے ہوئے تھے کیا کوئی اور چرپریچت چہرے تھے بڑی ہی خلبلی اس وقت تو تھرہ کھنڈ کی راجنیتی میں اس سے مچ ہی ہوئی ہے اور خاص طور پر تب جبکہ مکہ منتری پشکر سنگھ دامی نے بھی سپشٹ کر دیا کہ اس معاملے میں دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا اس کی تہہ تک جائیں گے اس کی پوری پڑتال کی جائے گی تو کل ملا کر کئی اور چہرے بے نقاب ہو سکتے ہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سائیٹی اور کیا کیا ساکش جھٹاتی ہے ابھی چشمدیدوں کے حوالے سے سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے لیکن اوفیشلی چار شیٹ کی جب باتیں سامنے آئیں گی اور کتنے انگلز کو چھوا گیا ہے ہم نے کچھ ریپورٹس میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں کئی سوال ہیں جو انسول جے سوال ہیں انکیتہ کے موبائل سے لے کر انکیتہ کے علاوہ اور کون کون لوگ یہاں پر تاریت ہوئے ہیں یہاں پر وی آئی پی گیسٹ آوس کا کیا رہسی رہا ہے کون کون سے وی آئی پی آئے ہیں کون کون سی پارٹیز یہاں پر لگاتار آیا کرتی تھی کس طرح کا کام یہاں پر چل رہا تھا یہاں پر جو دوسرے ایمپلائیز کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کی پتار نہ ہوں اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں جو ابھی تک انسول جے ہیں اور بہت ممکن ہے سائیٹی کی جانچ چار شیٹ سامنے آنے کے بعد میں چیزیں اس پشت طور سے سامنے رکھنے کے بعد میں کہانی اور صاف ہو پائے کہ انکیتہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اس ریزورٹ میں کیا چلتا تھا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں